خون جو رشتے تے نازک نہیں ہوتے کہ پاسٹوں سے ٹھوٹ جائیں دیند و دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا میکی مہکی ہے فضا رات ہے تنہائی ہے اب بجان سخم کھا کے مسکرانے کے آدھی ایک صفحی ہے پاکستان فلم انڈرسٹری کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام درفن کا تھا جو انیس سو ستاون سے لے کر انیس سو چیہ سٹھ تک ایک کامیاب اور صفحی اول کا فلمی ہیرو ثابت ہوا تھا اس نے کم فلموں میں کام کیا لیکن جو کیا بہت خوب کیا اور فلم بینوں میں ایک چوٹی کے ہیرو کے طور پر یاد رکھے جائیں گے انداز یہ جادو یہ ادائیں 550 میں بننے والی حدیتکار حیدر شاہ کی اردو فلم امانت سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والے درفن کا اصل نام سید عشرت عباس تھا جو سید موسیٰ رضا یعنی سنتوش کمار کا چھوٹا بائی تھا اپنی پہلی دونوں فلموں میں درفن نے اپنے اصل نام عشرت عباس کے ساتھ کام کیا تھا درپن کی دوسری فلم بلو 1991 تھی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اردو اور پنجابی میں بنائی گئی تھی اس فلم میں اس کی ہیروین نجمہ تھی جو بعد میں پاکستان کے سب سے بڑے فلم سٹوڈیو باری سٹوڈیو کے مالک باری ملک کی پہلی بیوی بنی جبکہ دوسری بیوی سالونی تھی یوں نہ خاموش رہے آپ کوئی بات کریں 1953 میں درفن کا نام ہدایتکار لقمان کی کامیاب فلم محبوبہ میں بھی ملتا ہے جس میں شمی اور سنتوش نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اس فلم کے بعد درفن پڑوسی ملک بہارت چلے گئے جہاں اس نے چند فلموں میں کام کیا جن میں عدل جانگیر 1955 نامی فلم میں مینہ کماری اور پردیب کمار کے مقابلے میں سانوی کردار میں تھے فلم ہیر 1956 میں بھی درفن کا نام ملتا ہے جس میں نوتن اور پردیب کمار نے مرکزی کردار ادا کیے تھے جبکہ ایک فلم باراتی کا ذکر بھی ملتا ہے اس دوران درپن اداکارہ نگار سلطانہ کی زلف کا سیر بھی ہوا جو اس وقت کی ایک کامیاب اداکارہ تھی اور مشہور زمانہ بہارتی فلم مغل عاظم میں ویمپ دل آرام کے کردار میں تھی اور اس کے مشہور زمانہ شکاروں میں معروف حدیتکار اس ایم یوسف اور دوسرا اداکار ظہور راجہ کے نام بھی ملتے ہیں قیام بہارت میں ہی درپن کو یہ فلمی نام ملا پھر ان کا مستقل فلمی نام یعنی درپن بن گیا میں قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں آپ اس لڑکے سے شادی کر لیجے واہ بہت خوب شادی کے بعد یا تو آپ اس کا گلہ کھوڑ دیں گی یا اپنی جان دے دیں گی 1957 میں پاکستان واپسی پر درپن نے سب سے پہلے فلم باپ کا گناہ میں کام کیا لیکن اسی سال کی فلم نور اسلام کی اس صدا بہار اور شہکار فلمی نات نے اسے بہت شہرت اور مقبولیت عطا کی شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی انجہانی سلیم رضا اور سادیو کی آواز میں گئی ہوئی اس نات کو پاکستانی فلمی تاریخ کے سب سے مقبول اور مشہور نات ہونے کا شرف حاصل ہے موسیقار حسن لطیب نے دن بنائی تھی 1958 میں درپن کے حصے میں سر ایک فلم رخصانہ ہی آسے کی جس میں مسارت نظیر ان کی ہیروین تھی جبکہ پنجابی فلم مقڑا میں وہ مہمان اداکار تھے انسان سٹھ کا سال درپن کے لیے ساتھی جیسی بڑی فلم لے کر آیا اس فلم کے فلمساز بھی درپن خود تھے یہ ایک کامیاب فلم تھی اس فلم میں نیلو کے ساتھ درپن کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا تھا اسی سال فلمساز سعیدہ بانو یا سورن لطا اور ہدایتکار نظیر کی فلم شما بھی ریلیز ہوئی جو درمیان درجے کی رہی اس فلم میں البتہ درپن نیلو کے ساتھ سکن پیر کی صورت میں تھے اس فلم میں بھی سلیم رضا کا یہ گیت بڑا مقبول ہوا اے ناظنین تجھ سا کہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں موسیقار حسن لطیب تھے اے ناظنین تجھ سا ہسی ہم نے کہی دیکھا نہیں دیگر دونوں فلمیں سہارا اور کل جا سم سم ناکام رہی انیس سو ساٹھ کا سال درپن کے لئے بریک ترو کا سال تھا اس سال ان کے فلمی کیریٹ کی سب سے بڑی فلم سہیلی ریلیس ہوئی جس میں انہیں بہترین اداکار کا صدارتی ایوارڈ بھی ملا یہ ڈرامائی اور نغماتی فلم نیر سلطانہ اور درپن کی جوڑی کی سب سے کامیاب اور شاہکار فلم تھی جس ہدایتکار اس ایم یوسف نے بنائے تھا اس فلم میں درپن کا ڈبل روڑ تھا اور نیر سلطانہ کے علاوہ شمیم آرہ بھی ان کی ہیروین تھی اسلام پرویس پہلی بار مکمل ویلن کے طور پر کلک کر گئے بہار ان کی ہیروین تھی ماضی کی عظیم گلوکارہ نسیم بیگم کے فلمی کیریٹ کی بھی یہ سب سے بڑی فلم تھی نغمانگار فیاض حشمی کے گیتوں اور اے حمید کی دونوں پر مندر جزیل گیتوں نے دھوم مچا دی تھی ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا ہم نے جو پول چنے دل میں چوبے جاتے ہیں اس سال کی دوسری بڑی فلم رات کے راہی تھی جس میں بھارت سے آئی ہوئی ایک اداکارہ ریحانہ نے مرکزی کردار ادا کیا تھا زبیدہ خانم کا یہ گیت سوپر ہٹ ہوا تھا جو ریحانہ پر فلم آیا گیا کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھوگے بلم بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم تیسری فلم نوکری تھی جو کامیاب نہ ہو سکی 1961 میں درپن کے حصے میں تین فلمیں آئی جن میں سے اس کی اپنی فلم گلفام سوپر ہٹ رہی اس فلم کے ہدائتکار اس سلیمان تھے جو پاکستان کے ایک انتہائی قابل احترام اور کامیاب فلمی ہدائتکار ثابت ہوئے اس فلم میں انہوں نے بھی ایک رول کیا تھا یاد رہے کہ سنتوش اور درپن سگے بائی تھے جبکہ اس سلیمان اور منصور ستر کے عشرے کے ایک ناکام اداکار ان کی دوسری والدہ سے تھے اور ان کے سوتیلے بائی تھے ان کا تعلق سید گھرانے سے تھا اس سوپر ہٹ فلم میں مصرد نظیر ہیروین تھی اور منیر حسین کا گایا ہوا یہ گیت درپن پر ہی فلم آیا گیا اٹھالے آپ ہی خنجر اٹھالے نہ کر بے در دنیا کے حوالے اٹھالے آپ ہی خنجر اٹھالے اٹھالے آپ ہی خنجر اٹھالے سلیم رضا کا یہ سوپر ہٹ گیت بھی درپن پر ہی فلم آیا گیا تھا یہ ناز یہ انداز یہ جادو یہ ادائے سب مل کے تیری مست جوانی کو سجائے اس سال فلم ساز وحید مراد نے بطور فلم ساز اپنی پہلی فلم انسان بدلتا ہے بنائی جس میں درپن کو شمیم آرہ کے مقابل ہیرو لیا یہ فلم بھی کامیاب تھی لیکن سال کی تیسری فلم لاکو اپسانے ناکام رہی 1962 کا سال درپن کے لیے تین فلم میں لے کر آیا اس سال کی سب سے بڑی فلم قیدی تھی جس میں شمیم آرہ ہی درپن کی ہیرویں تھی اپنے وقت کی اس نغمہ بار فلم کی موسیقی رشید عطرے نے مرتب کی تھی اور مندر جزیل گیت صدا بہار تھے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک دیوانے کا اس دل نے کہاں مان لیا میری دل کی انجمن میں تیرے غم سے روشنی ہے فلم آنچل اس سال کی ایک کامیاب فلم تھی جس میں درپن کی جوڑی ایک بار پھر شمیم آرہ کے ساتھ تھی اور اس فلم میں موسیقار خلیل احمد نے پہلی بار موسیقی دی دی اور بڑے کامیاب رہے تھے عظیم گائگ احمد رشدی نے بھی اس فلم میں اپنا پہلے سوپر ہیٹ گیت گائے تھا فلم کے مندر جزیل گیت بڑے مقبول ہوئے کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو بلہ کیا معلوم اس سال کی ایک اور فلم موسیقار میں درپن مہمان اداکار تھے 63 سال درپن کے انتہائی اروج کا سال تھا جب وہ سات فلموں میں ہیرو آئے جب سے دیکھا ہے تمہیں یہودی کی لڑکی باجی شکوہ دلہن ایک تیرہ سہارا اور ٹانگے والے تھی ان میں پہلی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں درپن پہلی بار زیبا کے ساتھ ہیرو آئے لیکن فلم ساز وحید مراد کی یہ فلم بھی ناکام رہی اور درپن کے سلوک سے تنگ آ کر وہ اید مراد نے خود فلمی ہیرو بننے کا فیصلہ کر لیا فلم یہودی کی لڑکی بہار تھی فلم یہودی کا ہو بہو چربہ تھی جس میں درپن کو دلیب کمار بنانے کی کوشش کی گئی تھی 1964 میں درپن کے حصے میں چار فلمیں آئی لیکن سب ہی ناکام رہی ان فلموں میں حدیتکار ایم جہرانہ کی فلم باپ کا گناہ جعفر ملک کی شکاری درپن کی اپنی فلم انسپیکٹر اور منشی دل کی شباب تھی ان فلموں میں تین فلموں میں شمیم آرہ ہیروین تھی جبکہ ایک میں نغمہ 1965 میں درپن کی صرف دو فلمیں ملتی ہے جن میں کوہی کاپ ایک ناکام ترین فلم تھی جس میں لیلا نے درپن کے مقابل رول کیا تھا لیکن حدیتکار شریف نیر کی سوپر ہیٹ نغماتی فلم نائلہ اس سال کی سب سے بڑی اردو فلم ثابت ہوئی 1966 کا سال درپن کے فلمی کیریئر کے اروج کا آخری سال تھا اس سال اردو فلموں میں ایک انقلاب آیا تھا جو وہ ہید مراد اور محمد علی جیسے سوپر سٹار کی آمد کی صورت میں تھا جنہوں نے ماضی کی سوپر سٹار سنتوش صدیر درپن اور حبیب سے ان کے اروج کا دور چین لیا تھا اس سال درپن کی پہلی فلم الحلال تھی جس میں ہسنا ہیروین تھی جبکہ بتایا جاتا ہے کہ اس فلم میں یوسف خان نے ویلن کا رول کیا تھا اس سال درپن کی بطور ہیرو آخری سوپر ہیڈ فلم پائل کی جنکار ریلیس ہوئی جس کے حدیتکار نجم نقوی تھے اس فلم پر چربا ہونے کی وجہ سے سرکاری طور پر پابندی لگائی گئی تھی لیکن موسیقار رشید عدرے کی دنوں پر اس فلم کے گیتوں نے دھوم مچا دی تھی خسن کو چاند جوانی کو کوول کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں دل ہی دے دیا میرے دل کے تار بجے بار بار رشید کی فلم موجزہ میں بھی درپن کا نام ملتا ہے جبکہ فلم ہمراہی کے مہمان اداکاروں میں درپن شاہ ملتے 1967 میں فلمی نقشہ بدل چکا تھا اردو فلموں میں وحید مراد اور محمد علی کے بعد ایک اور بڑا نام ندیم کی بھی اس سال آمد ہوئی جبکہ اسی سال پنجابی فلموں کا بزنس بھی ریکارڈ توڑنے لگاتا درپن کے حصے میں چار فلمیں آئی جن میں ایک بھی کامیاب نہ ہو سکی 1989 میں درپن کی تین فلمیں فلم بینوں کی نظر سے گزری جس میں بطور ہیرو واحد فلم میری بابی تھی جس میں نئی اور سلطانہ ہیروین تھی لیکن یہ فلم درمیان درجے کا بزنس ہی کر سکی دوسری فلم فسانے دل میں درپن اور نئی اور سلطانہ معاون کرداروں میں تھے 1970 میں درپن دو فلموں میں آئے جن میں ایک ہمجولی میں ہیرو تے اور نئی اور سلطانہ ان کے ساتھ تھی لیکن ہدیتکار لقمان کی یہ فلم بھی ناکام رہی اس سال کی ہدیتکار وحیدار کی فنجابی فلم چند سجنہ میں درپن نے ایک اپنی بیوی نئی اور سلطانہ کے ساتھ معاون کردار ادا کیا اگلے دو برسوں میں درپن کی کوئی فلم ریلیز نہ ہو سکی لیکن 1973 میں درپن کی بطور ہیرو فلم عظمت ریلیز ہوئی جس کی فلم ساز نئی اور سلطانہ اور ہدیتکار درپن خود تھے لیکن یہ فلم بھی فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی البتہ اس فلم میں مہدی احسن کے لازوال اور شاہکار گیت نے بے مثال کامیابی حاصل کی زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا اس سال کی پنجابی فلم خدا تے ماں میں بھی درپن اپنی بیوی کے ساتھ معاون کردار میں نظر آئے 1974 میں درپن کی صرف ایک ہی فلم جواب دو ملتی ہے جس میں وہ یوسف خان کے ساتھ معاون ہیرو تھے زمرد دونوں کی مشترکہ ہیروین تھی 1975 میں درپن کی تین فلمیں ریلیز ہوئی ان میں سے عزت اور جب جب پول قلعے میں وہ دو معاون کرداروں میں تھے اور فلم ایک گناہ اور سہی میں ویلن کا رول کیا درپن کی فلم ریکارڈ کے مطابق ان کی آخری فلم ایک پشتو فلم لڑم تھی جو 1960 میں ریلیز ہوئی درپن کو اپنے آخری ایام میں ذریعہ معاش کے لیے ایک ٹریول ایجنسی کولنا پڑی تھی البتہ ان کی بیگم نیر سلطانہ فلموں میں ملکہ جذبات کے طور پر مسلسل کام کرتی رہی اور اپنے گریلوں اخراجات پورا کرتی رہی درپن کی پیداش 1928 بتائی جاتی ہے وہ اتر پردیش بہارت میں پیدا ہوئے تھے ان کا انتقال آٹھ نومبر 1980 کو ہوا تھا